شاہد خاکان عباسی صاحب کو آخر یہ کیوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو چکی ہے عمران خان جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مسائل کے حل کے لیے ایک نیا سیاسی کانٹریکٹ کیا جائے یہ کیوں ایسے فیل ہو رہا ہے نون لیگ کو میں یہ عرض کروں گا کہ آج جو بات شاہد خاکان عباسی نے کی ہے وہ عمران خان صاحب سے پہلے اس ملک کے پرائن منسٹر رہے ہیں تقریباً ایک سال اور چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں تمام تر تافزات کے باوجود ڈھائی لاکھ کا آپشن ہوتا ہے ہم نے جب ضربی عزب اور قومی ایشو ہوئے ہم نے عمران خان صاحب و ضرداری صاحب سے بلکل آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا تھا تو ہم نے چودہ ہزار میگا وار بجلی بھی پیدا کی ضربی عزب کو کامیاب بھی کیا اور ملک کو اپنے پاؤں پا بھی کھڑا کیا اب ایشو یہ ہے کہ انٹرنل لیول پر آپ دیکھیں اور ایکسٹرنل خان صاحب یہ خود کہتے ہیں کہ مافیز ہیں لیکن پکڑنا کس نے ہے اور اگر رپورٹ ان کے پاس ہے تو پھر ایف آئی اداروں کو کام کرنے دیں نیتی بات ہوتی ہے تو راجہ عمر کیانی صاحب جو منسٹر ہیلس تھے میڈیسن پندرہ پرسنٹ مہنگی کرنی تھی تو تین سو پرسنٹ ہو گئی اور عمر کیانی صاحب کو وزارت سے فارغ کیا گیا نیپ نے ٹیک اپ کیا لیکن کسی کو نہ کسی نے گرفتار کیا نہ پوچھا ایشو یہ ہے کہ اب شاہد خاکان عباسی تو سات ماہ جیل کاٹ کے آگیا ایسر اقبال بھی کاٹ کے آگیا رانہ سناؤلہ چھبیس دسمبر کو چھ ماہ کے بعد آتے ہیں ستائیس کو نیپ کا نور ساہت ہے آج بھی رانہ سناؤلہ نیپ آفس میں تھے صبح این ایف کورڈ میں تھے آج بھی حمزہ شباز نو ماہ ہو گئے ہیں وہ گرفتار ہیں شاہد خاکان عباسی کے بعد اگر آپ دیکھیں گے خاجہ سلیمان رفیق اور ساد رفیق پندرہ ماہ سے اندر ہیں میں اس کرنا چاہتا ہوں آپ پوزیشن کو پکڑ دے جائیں یہ چینی کون مہنگی کر رہا ہے یہ آٹا مہنگا کون کر رہا ہے اور یہ لپی جی کون مہنگا کر رہا ہے